ڈائریکٹر لائف سٹوک سائیوال ڈویزن ڈاکٹر محمد انیس نے ایک تربیتی پروگرام میں بتایا کہ محکمہ لائف سٹوک فارمرز کو نمائشی پلارچ لگانے کے لیے چارہ جات کے بیج اور کلمیں پراہم کرے گا مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک شفقت علی کی اس ریپورٹ میں جی سائیوال جانوروں کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے درامت شدہ بہترین خصوصیات کے حمل چارہ جات کا پروگ اور استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے یہ بات ڈریکٹر لائف سٹوک سائیوال ڈویزن ڈاکٹر محمد انیس نے اپنے دفتر میں منقضہ تربیتی پروگرام میں بتائی پروگرام میں بتایا گیا کہ مویشی پال حضرات محکمہ لائف سٹاک کی اس پارشات کے مطابق درامت شدہ چارہ جات کی نمائی خصوصیت یہ ہے کہ فارمرز ان چارہ جات سے کئی سال تک پیداوار حاصل کر سکتے ہیں تربیتی پروگرام کے اختتام پر فارمرز کے نام پیغام میں ڈاکٹر محمد انیس نے کہا کہ مویشی پال حضرات اس سہولت سے برپور فیدہ اٹھائیں لس بیلا اچانک پیٹرولیوم مشنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کو مزید پریشان کر دیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 35.35 روپے اضافے کے بعد ہب شہر میں پیٹرول 250 روپے لیٹر جبکہ ڈیزل 263.86 روپے لیٹر مل رہا ہے عوام کا کہنا ہے اب موٹر سائیکلوں میں پیٹرول دلوانے کی حاجت نہیں پیدل ہی سفر کریں گے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے نور اللہ بزنجو سے جی نور اللہ بزنجو کیا تفصیلات ہیں عوام کا کیا رد عمل ہے بتائیے گا ذرا جی بالکل مہنگائی سے تنگ عوام پر پیٹرول بم ایک بار پھر سے گرائے گیا پیٹرول کی جو قیمتوں میں 35 روپے کا اضافہ کیا گیا جو عام شہری ہے وہ پہلے سے مہنگائی سے پریشان تھے اور اچانک جو پیٹرول کی قیمتوں میں 35 روپے اضافہ کے مزید یہ لوگ پریشان ہو گئے شہری یہاں پر ہم پیٹرول پمپ پر موجود ہیں یہاں پر پیٹرول پمپ مالکان سے جب ہماری بات ہوئی ان کا کہا کہ پیٹرول کی جو قیمتوں میں اضافہ ہوا اس کے بعد پیٹرول پمپ پر رش نہیں ہے عوام پیٹرول خریدنے پر بے بس دکھائی دے رہی ہے کیونکہ پیٹرول دو سو پچاس روپے لیٹر اور ڈیزل دو سو تریسٹر روپے چھاسی پیسہ لیٹر ہو گیا ہے جو عام شہری ہے اس کے پہنچ سے دور ہو گیا ہے اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ یہاں شہری آبادی میں جو ہے نا یہاں پر پیٹرول بنتا ہے لیکن بلوستان کے بہت سے بہت سے بہت سے علاقے ہیں دیاتی علاقے وہاں پر پمپ نہیں ہے پمپ نہ ہونے کی وجہ سے جو پیٹرول وہاں پر فروغت ہوتا ہے وہ یہاں پمپ سے لے کر وہاں جا کے فروغت کرتے ہیں تو وہاں پر کم سے کم تین سو روپے لیٹر فی لیٹر جو نا پیٹرول ان کو ملتا ہے تو اس وجہ سے پیٹرول کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ جو ایشیا خود نوشے اور قرائیوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے عوام نے یہی حکومت سے مطالبہ کیا کہ خدارہ پیٹرول کی قیمتوں میں نظر ثانی کی جائے اور ان کو کم کیا جائے محکمہ انہار کو کئی سالوں بعد نہر کی صفائی کا خیال تو آ گیا لیکن شہریوں کا گزرنا مشکل کر دیا مزید تفصیلہ جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک شفقت علی کی اس رپورٹ میں جی ساہیوال محکمہ انہار کی ناکست کارکردگی کی وجہ سے ہر طرف کیچڑ اور گندگی کی ڈیر لگ گئے کئی سالوں بعد نہر کی بل صفائی تو ہو گئی لیکن گند نکال کر تمام پلوں پر ڈیر لگا دئیے گئے جس کی وجہ سے سکول جانے والے طلبہ اور شہری شدید پرشانی کا شکار ہیں کیچڑ اور گندگی کے ڈیروں کی وجہ سے متدد موٹر سیکل سوار سلپ بھی ہو گئے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمہ انہار کو کئی سالوں تک نہر کی صفائی کا خیال نہ آیا آج خیال آیا بھی تو شہریوں کے لئے دردے سار بن گیا کیمرامین ریاض احمد کے ساتھ ملک شفقت علی ٹی این این نیوز سائیوال محاول نگر میں محکمہ سپورٹس کی تحصیل سپورٹس افیسر عزمہ بشیر کی نگرانی میں یک جہتی کشمیر کے حوالے سے ستلوج ٹیبل ٹینس سوپر لیگ کا انعقاد کیا گیا مزید افصیلات جانتے ہیں سید فرہان شاہ کی اس رپورٹ میں ایک جہتی کشمیر کے حوالے سے ستلوج ٹیبل ٹینس سوپر لیگ کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی سابق ڈویزنل سپورٹ فیسر اور سبائی سیکرٹی ٹیبل ٹینس ایسوسییشن سید متین شاہ اور سابق ڈسٹک سپورٹ فیسر رانہ مسود تھے اس موقع پر نیشنل بیڈمنٹن کوج امجد مالا تحصیل سپورٹ فیسر عزمہ مشیر نے جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے اس موقع پر ڈسٹک سپورٹ فیسر یاسمین اختر سید متین شاہ رانہ مسود ازمہ مشیر امجد مالا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے وہاں کی عبادی کو مزید محکم نہیں رکھا جا سکتا قومی تہواروں اور اہم دنوں میں محکمہ سپورٹس مختلف کھیلوں کا انعقاد کرواتا ہے اس سلسلے میں ٹیبل ٹینس اوپر لیگ کا انعقاد ہوا ننکانا صاحب زلے ہیڈکوارٹرز پنچاب امرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو وان وان ٹو ٹو ننکانا صاحب میں مہانہ کارکردگی کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت دسٹرک امرجنسی آفیسر محمد اکرم پوار نے کی اجلاس میں تمام ریسکی آفیسرز اور انچارجز نے شرکت کی اجلاس میں کنٹرول روم انچارج محمد نوید نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا تاکی پنچاب امرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو وان وان ٹو ٹو ننکانا صاحب کو جنوری میں آٹھ ہزار تین سو تیس محصول ہونے والی کالز میں دو ہزار ایک سو اٹسٹ امرجنسی کالز تھی امرجنسی کالز پر دو ہزار ایک سو اکتر متاثرین کو ریسکیو سروس مہیا کی گئی جن میں چار سو دو رول ٹرافک ایکسیڈنٹ ایک ہزار چار سو انچارس میڈیکل پچیس فائر کیس پانی میں ڈوبنے کے تین واقعات تر تالیس لڑائی چھگڑے اور تشدد اور دو سو چیارس متفرک امرجنسیز تھیں مزید برار ایسکیو وان وان ٹو ٹو ننکانا صاحب نے آسٹن سات منٹ سے ریسپونس ٹائم برقرار رکھتے ہوئے تین سو سنتالیس زخمیوں کو موقع پر تبیع امداد دی جبکہ ایک ہزار سات سو انچارس متاثرین کو تبیع امداد دینے کے بعد مختلف اصفتالوں میں منتقل کر دیا گیا اور ان حادثات کے دوران پچھتر متاثرین جامبر نہ ہو سکے اس کے علاوہ ذل سطح پر علاج کی سہولیات میسر نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز نے پانسو گیارہ مریضوں کو ریفر کر دیا سانیہ تاندھا ڈیم ریسکیو آپریشن آج بھی جاری رہا آخری روبنے والے بچے کی لاش نہ نکالی جا سکی مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائند ملک یاسین کی اس ریپورٹ میں سانیہ تاندھا جھیل میں باون طلبہ کی افسوسناک موت کے بعد مجلس وحدت المسلمین کے مرکزی قائد راجہ ناصر کے حکم پر صوبائی وزلی قائدین کی شاہ محمود کے مدرس آمد حکومت سے شہید طلبہ کے لیے پیکج کا پرزور مطالبہ کیا ملاقات میں سید ناصر عباس شرازی مرکزی جنرل سیکٹری مجلس وحدت المسلمین علامہ جانزیب عباس جعفری صوبائی جنرل سیکٹری کے پیکے مجلس وحدت المسلمین علامہ سید الحسین الحسینی مرکزی رہنماء مجلس علماء شیعہ پاکستان علامہ سابر علی رجائی نجف زلہ صدر کوہات مجلس وحدت المسلمین شبیر ساجدی جنرل سیکٹری کے پیکے مجلس وحدت المسلمین علی داتخان صوبائی جنرل سیکٹری حلاو بیبود کے پیکے کے نام شامل ہیں اس موقع پر انہیں بتایا ہم دکھ کی اس گھڑی میں ان تمام لوحکین کے ساتھ ہیں اس مدرسے کے محتمم اور اس مدرسے کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں ایک سانیہ ہے اور ہمارے دل جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں ہمارے اس مشکل اور دکھ کی گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں بس یہی کہہ سکتے ہیں اور ان تمام والدین کے ساتھ ان تمام خاندانوں کے ساتھ جو مشکل کی اس گھڑی میں اس کرب کے عالم سے گزر رہے ہیں حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں مجلس ویعت مسلمین کی مرکزی لیڈرشپ میں ابھی علامہ راجہ ناصر عباس جعفری حفظہ اللہ کے حکم پر تازیت کے لیے مرکز کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہمارا حکومت سے صوبائی سے بھی اور وفاقی سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ بلاخر دکھ کی اس گھڑی میں ان کے زخموں پر مرم رکھنے کے لیے ان کو کمپنسیشنز بھی پروائیڈ کریں اور حکومت کی طرف سے پاقیدہ مدد تمام فیملیز کے لیے ہونی چاہیے حکومت اپنے آپ کو سنبھال نہیں رہی وہ عوام کو کیا سنبھالیں گے لیکن یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ پانچ دن گزر گئے اس کے باوجود حکومت نے کوئی ایسے کوئی اعلان ہی نہیں کیا تاکہ ان کے زخموں پر مرحم رکھ دیا جائے لہٰذا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں جبکہ دوسری جانب شاہ محمود نے بتایا کہ ہمارے گھر کے نو افراد بھی اس سانحے میں شہید ہو چکے ہیں الحمدللہ اداروں نے تو بہت تاؤن کیا جس طرح ڈبل ون ڈبل ٹو سیول ڈیفینس اور یہ آرمی کے جتنے جوان آئے تھے ابھی بیم اپریشن جاری ہے آج بھی پانچوہ دن ہے تو اداروں نے بہت تاؤن کیا ہے الحمدللہ ہمارے جو سیول کمیونٹی کے ایک ہمارا چیئرمین ہے نور علم اور ان کے ساتھ اپنا ٹیم یہ پوری رات اور پورا دن یہ میرے خیال میں یہ پانچ دنوں میں میرے اندازے کے مطابق جو نور علم کے ساتھ جو ٹیم ہے میرے خیال میں اس نے ایک دو گھنٹے کے نیند کی ہوگی باقی سارے یہ کام چلتا رہے جاری ہے بچے تو دو سو ڈیٹسو کی قریب تھے میرے خیال میں تو یہاں پہ جو شہید ہو چکے ہیں وہ باون ہیں ایک آون ریکاور ہو چکے ہیں اور ایک کی باوڈی جو ہے وہ تندر ڈیمیابی ہے ہم لوگوں کو اپیل کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے خصوصی دعائیں کریں اور الحمدللہ ہر جگہ ہر گھر سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں یہ ایک دیکھو یہ فرنکار برادری جو ہے آج انہوں نے ختم قرآن کا احتمام کیا تھا اور الحمدللہ دے گے وغیرہ بھی لائی ہیں انہیں نے تو یعنی فرنکار برادری ایسا دیکھے کہ ان کو بھی یہ احساس ہے اور حد سے زیادہ انہوں نے بھی یہ درد رکھا کہ ہم ان کے غم میں شریک ہے اگر صوبائی حکومت مزید قوت فرام کرے تو یہ آخری لاج بھی نکالی جا سکتی ہے کیمرمین عبد المالک کے ساتھ ملک کیا سین ٹین این نیوز کو ہارڈ